سلام علیکم رحمت اللہ ڈاکٹر ازاز پیرزادہ بی ایسی آنڈر یو سیل لنڈن احمداللہ شعبہ ہمیپیتک سے پینتی سال سے منسلک ہیں تو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے علامات علاج اور بحیز دل کے سلسلے میں چن جن کو دل کی کوئی پرابلم ہے وہ ہمارے یہ ولاغ دیکھیں یہ ڈیڑھ دو منٹ دو منٹ کے ولاغ ہیں تو انچاللہ اسے بہت فائدہ ہوگا کریٹیکس آکس ہے اور سٹرکولیا دونوں پانچ پانچ لے لیں دس دس لے لیں جیسے آپ کی طبیعت کو مناسب لگے اور ایک میڈیسن یہ ہے فاس فورس یہ تھرڈی لے لیں دو سو لے لیں جیسے بھی آپ کی طبیعت کو سیٹ لگے اب یہ لینی کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا علامات ہے دل میں چربی جمع ہو جاتی ہے تو دل جگر گردوں میں چربی کا جمع ہو جانا خون میں کمی ہو جاتی ہے بندہ انیمک ہو جاتا ہے جنی مریض تنہائی سے ڈر لگتا ہے خوف محسوس ہوتا ہے اور ایسے مریض کو فاس فورس دینے چاہے پیاس بڑی لگتی ہے اس میں ٹھنڈا پانی پینے کو دل کرتا ہے لیکن باز کا تھوڑی دیر بعد ہی پیٹ میں جب پانی گرم ہوتا ہے تو بولٹی کر دیتا ہے تو کھانے میں ہلکا کھچڑی دلیا سکی روٹی شوربے کے ساتھ مرچ مسالے سے دور اور تلیوی چیزیں تیل کی چیزیں اس طرح کی چیزوں سے پریاد جائیں جتنے بھی یہ کوک پیپسی ویگرہ پیتے ہیں یہ بند کر دیں سلاد کو ٹائم دیں فروٹ کو ٹائم دیں زیادہ اور پیدل چلنا ہے تین کلومیٹر کم از کم زیادہ زیادہ پانچ تین چلیں گے جب آپ سٹیمنا بن جائے تین کا یہ آپ کو شاید دو تین مہینے لگ جائیں تھوڑا 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 کر کے بڑھاتے جائیں اگر پہلے دین آپ پندرہ منٹ چال کے آتے ہیں تو پھر تین چار دن کے بعد اس کو بیس وینت کر دیں پھر دو تین دن کے بعد پچیس وینت کر دیں اس طرح اس کی تعداد کو بڑھاتے جائیں اور تین کلومیٹر پہ آپ نے ایک انڈا ضرور کھانا ہے جتنا تیل آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ سارا بند کر دیں اس کی جگہ پہ آپ ملائی استعمال کر سکتے ہیں ہانڈی میں توے پہ جو بھی اپنے چیز پکانے ہیں دیسی گیو مکن یہ چیزیں آپ استعمال کریں جتنا تیل بزار سے ملتا ہے خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ نقصان دے ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے جی اسلام علیکم امت اللہ